ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل دیسی بوئی فارم آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ آوارہ پشوہوں نے کس طرح سے کسانوں کا نقصان کیا ہے اور یہ میں کہیں اور نہیں دکھا رہا ہوں میں خود ایک کھیت ہے مکہ کا جو کی آوارہ پشوہوں کی وجہ سے میں خود کاٹنے آیا ہوں کسان جو ہے وہ ہم سے کٹھوارا ہے فری بلکل فری یہ دیکھیں ہم کٹ کے لے کے جا رہا ہیں اور یہ جو کھیت ہے یہ لگ بگ دس بیگے کا یہ والا کھیت ہے اور چھے بیگے کا ایک کھیت ہے لگ بگ تین ایک کڑ مکہ بلکل ختم کر دی گاہوں نے اور سانڈوں نے یہ دیکھیں چھے بیگے تو بلکل ہی ختم کر دی تو کٹنے لاکھ بھی نہیں یہ تو ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کٹ لیں آپ دیکھئے خود دیکھیں اور بھائیوں ہم نے یہاں پر دیکھا یہاں کے جو کسانیں بہت پریشان ہیں آوارہ پشوہوں سے بیس بیس پشوہوں ایک ساتھ آتے ہیں اور کھیتوں میں گھج جاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ایک ہی دن میں پورا کھیت کھا گئیں گائے اور سانڈ لجو تھے وہی ایک ہی دن میں کھا گئے پورا کھیت یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں چھوڑا اس میں تو کٹنے لاکھ بھی نہیں ہے کہ ہم بھی کٹنے اس کو کچھ نہیں ہے بس ٹھون ٹھون چھوڑیں نیچے کے چھوٹے چھوٹے سارا کھا گئیں گائے اور سانڈ لگ بھائی یہ جو ایریا ہے یہ جو گاؤں ہے فتح پر یہاں پر لگ بھائی ہر کھیت میں لوگوں نے جال لگا رکھا ہے تار لگا رکھا ہے تب تو فصل ٹھیک ہے یا پھر مجبوری میں منتھا پو رکھا ہے کیونکہ منتھا کو نہیں کھاتی ہے مکہ کے جو کھیت تھے وہ تو سارے نپٹا دیئے دناوار پشو میں بھائی کیا دھر ہیں کوئی روپ تھامی نہیں ہے آپ کو دیکھ لیجئے کیا حال کیا ہے اس کیت کا میں دیکھ لیجئے کہ لگ بھائی دو بھی کے مکہ کٹی ہے ہم نے آج اور کتنی سی نکلی ہے دیکھیں دو بھی کے میں کتنی تھوڑی مکہ نکلی ہے یہ تو بڑھی آپ نے لگ بھائی ٹیڑھ لاکھ روپے کی مکہ بیٹھتی اس سمیں دس ہزار روپے بھگا بھگ رہی ہے دوریا مکہ جو کچھی مکہ ہوتی ہے اس کا جو ریڈ ہے اس ٹیم دس ہزار روپے جزا ہے